ٹی بی جے میڈیا ڈاکٹر کو بھدی بھدی گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں اس ڈاکٹر کا قصور یاد کیا تھا یہ وہ اس کو بتا رہی ہیں اس سے ہرجانہ بھرنے کی بات کر رہی ہیں اور تمام طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدمزاجی اس سے ظاہر ہو رہی ہے ان کی بدتمیزی اس سے ظاہر ہو رہی ہے جو کچھ اس آوڈیو کلپ میں ہے ہم آپ کو آوڈیو کلپ بھی سنوائیں گے اور پوری آوڈیو کلپ سنوائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ پورا معاملہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ آوڈیو کلپ جو پرسوں آئی ہے دو دن پہلے جس کو ڈالا گیا ہے سوشل میڈیا سائٹس پر مینکا گاندھی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی وہ اس طرح سے لوگوں کو دھمکاتی رہی ہیں لوگوں کو گندی گندی بھدی بھدی گالیاں دیتی رہی ہیں اور تمام طرح سے لوگوں کو حیرس کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ نہ تو ان کے خلاف آج تک کوئی کاروائی کی اور لوگوں نے بھی دیکھ کر ان پوری گھٹناوں کو اندیکھا کر دیا آخر اس کی وجہ کیا ہے اسی کی ہم پڑتال کریں گے لیکن پہلے آپ سنیئے ہم آپ کو ایک آوڈیو کلپ سنواتے ہیں یہ آوڈیو کلپ گورک پر کا بتایا جا رہا ہے کتھت طور پر یہ گورک پر کا ہے جہاں پر ایک ویٹرنالی ڈاکٹر ہے وکاس شرما ان کو گندی گالیاں کتھت طور پر مینکا گاندھی نے دیں کیونکہ ان پر یہ آروپ تھا کہ انہوں نے ایک کتے کے آپریشن میں لاپروہی برتی اس کے علاج میں لاپروہی برتی پہلے آپ یہ آوڈیو سنیئے اس کے علاج میں لاپروہی برتی ماہم میں نے ایسا کچھ بولا ہے بدماش اور گھاکی ہے تمہارا رفنش تمہارے پاس دگری بھی ہے آپریشن کی سرجیکیل کی ہے دگری تم سرجن ہو ماہم میں نے بی بی آس یاں نیہ چیلی ہے گو بولو ماہم می نے جنرل صلیق ہے는지 built in and Aoga دگری کی ہوئی ہے ماہم یہ دے چیلیخ کی دگری کنے نہیں ہوتی ہے سمجھے چوچیا کہیں کا یہ کتا مر جائے تو میں تمہاری ابھی ابھی لائسنس لے لوں گی سمجھتے ہو اس کو تیک اور لاؤ اس کو ٹھیک کرو اور اپنے پیسوں سے کرو تمہیں نہ اس کو انٹی بائٹکس دیا میڈم دیئے گئے نہ تمہیں کچھ دیا میڈم ٹریٹمنٹ کی سیڈ بھی میں آپ کے پاس سیئر کر دوں گا میں نے بالکل پروپر جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ چلوایا ہوا ہے میڈم وکاس کے بچے تمہارا پورا نام کیا ہے میڈم وکاس شرما لیکاس شرما پورا نام استعمال نہیں کرتے چونکہ تم لوگ کلنگ ہو اپنے پریباروں پر کیا اب تم یہ بتاؤ یہ کتے کو لاؤ سانجلی کو فون کرو کتے کو لاؤ اس کا ٹریٹمنٹ کرو اگر یہ کتا مرتا ہے تو تمہاری لائسنس میں خود لے لوں گی سمجھ کرنا سمجھ کرے ہو ہاں حرامزادے میڈم اوکے ابھی ابھی میں شام کو فون کروں گی اگر کتا تمہارے پاس نہیں ہے تم نے سٹچز کھول دیئے تو نے کوئی کام نہیں کیا کتے کی کنڈیشن وہ کھانا بن کر دیا ہے میڈم میں پوری ریپورٹس آپ کو سواپ دوں گا درپ پر ڈالو حرامی درپ پر ڈالو اینٹی بارٹکس دو اس کو ٹیک کرنا آؤ ایٹ تو تم کو کبھی کبھی کارٹانی چاہیئے تھا پیر میڈم اس کی کنڈیشن پیر کی روٹن کنڈیشن تھی بلکل اور اس میں امپوٹیشن کے علاوہ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا سوال ہی نہیں ہوتا ہے تم کو امپوٹیشن کرنا بھی نہیں آتا ہے حرامی میں ابھی تمہاری شکاڑ کرنے والی ہوں کہ نہ تم سرجن ہو کر کھلی تم سرجری کرے کتنے بدماش جھولے چھاپ ڈاکٹر میڈم پلیز کتنے سالوں سے پریکٹس کریو حرامی میڈم پلیز جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہو میڈم میں پچھلے چھ مہینے سے پریکٹس میں ہوں میری ڈگری ختم ہوئی ہے شے مہینے میں شے مہینے میں آپ تم نے یہ سرجری کری میڈم پانچ سال کی ڈگری کی ہوئی ہے میں نے اس کے لیے جنرل فیجیسن پانچ سال کی ڈگری میں بھی جانتی ہوں کیا ہوتا ہے تم اس لائک ہی نہیں ہو جو تم نے امپوٹیشن کیا جو میرے پاس تصویریں ہیں کوئی ڈاکٹر ایسا امپوٹیشن کر نہیں سکتا کوئی بھی نہیں میڈم جس طریقے سے میں نے امپوٹیشن اس کا کیا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے میں نے دیکھ لیا ہے تم نے کیا امپوٹیشن کیا ہے میرے پاس سارے تصویریں پہنچ کر اور یہی تصویروں کو میں استعمال کر کے تمہارا ڈگری واپس کہاں سے تم کو ملی ہے ڈگری میڈم ڈی وی ایسیو جوالپور کہاں ڈی وی ایسیو جوالپور ڈی وی ایسیو جوالپور جو سب سے گھدیا جگہ ہے تمہارا باپ کیا کرتا ہے کوئی مالی ہے چوکیڑا ہے کیا ہے تم لیٹریٹ ہو بھی پلیس میڈم پلیس میڈم جہاں آپ بولو میں پوچھ رہی ہوں میں سوال پوچھ رہے تاکہ میں یہ سب ڈال دوں میڈم پلیس میڈم پلیس میڈم پلیس میں پلیس میں دھندے میں دھندے میں میڈم میں ڈاکٹر ہوں تم تو دھندہ ہی کر رہے ہو میں تم سے اور بحث نہیں کروں گی کیونکہ میں چھتھی لکھ رہی ہوں تاکہ میں تو آپ نے یہ آڈیو سنا آڈیو میں کیا کیا کہا مینکا گاندھی نے قتد طور پر انہوں نے جن گالیوں کا استعمال کیا انہوں نے حرامزادے کہا انہوں نے حرامی کہا اس کے علاوہ ایک اور گالی انہوں نے دی جس کو میں اپنے خود میں استعمال نہیں کر سکتا اس وقت آپ کے سامنے اور اس طرح سے ان ڈاکٹر کو انہوں نے لطایا اتنا ہی نہیں انہوں نے آگے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے پتا کیا کرتے ہیں تمہارے باپ کیا کرتے ہیں وہ چوکیدار ہیں یا مالی یہاں سے ذرا اس سوچ کو آپ اندازہ لگائیے اس سوچ کا اندازہ لگائیے مینکا گاندی کی جو ان کے ذہن میں ہے یعنی وہ ایک چوکیدار اور مالی کو کس نظر سے دیکھتی ہوں گی اس کا اندازہ ان کے ان شبدوں سے ملتا ہے یہ سامنت وادی جو سوچ ہے اس کا ایک اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو ان کے ان شبدوں سے کہ تمہارے پتا کیا ہے چوکیدار یا مالی تو جیسا کی میں نے کہا کہ یہ کوئی نیا ماملہ نہیں ہے یہ گورکپور کا ماملہ ہے ایک تازہ ماملہ ہے آگرہ کے ایک ڈاکٹر کا آگرہ کے ایک ڈاکٹر ایلن گپتہ جن کا نام ہے ڈاکٹر ایلن گپتہ ان کو بھی اسی طرح سے فون کیا ان کو دھمکایا ان کو بھی بھدی بھدی گالیاں دیں اور ان کو حرجانہ دینے کے لیے کہا گیا اور یہ بھی دھمکی دی کہ وہ ان کے لائسنس کینسل کر دیں گی ان کا کلینک بند کروا دیں گی ان کو جیل بھیجوا دیں گی وغیرہ وغیرہ ترہ ترہ کی دھمکیاں اس طرح کی دی گئی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی علاج میں کتے کے لاپرواہی ہو بھی گئی تھی تب بھی کیا کسی سانست کا یا کسی کا بھی اس طرح سے ان ڈاکٹرز کو گالیاں دینا دھمکانا ہرجانہ بھرنے کے لیے کہنا کیا اچت تھا لاپرواہی کے لیے یا غلطی کے لیے یا اپراد کے لیے اس دیش میں قانون ہیں پولس ہیں عدالتیں ہیں سرکار ہیں کس طریقے سے ایلن گپتہ کو انہوں نے گالیاں دیں پہلے وہ آپ سنیے اب تم بہت ستر ہزار روپے بھرنے والے ہو میکس میں یا نہیں میں بات کرتا ہوں کس سے بات کرو گے کس سے بات کرو گے کس سے بات کرو گے کیا بکواز کری جانے میں بات کرتا ہوں ابھی میں خول کرتا ہوں میں ابھی بات کرتا ہوں کس سے بات کرو گے کس سے بات کرو گے میں ڈاکٹر نہرو سے بات کرتا ہوں انہوں نے بھی اپریٹ کیا تھا تم ڈاکٹر نہرو کو چھوڑو میں پوچ رہی ہوں تم کو آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ ابھی میں کلیکٹر سے بات کرنے والی ہوں تم جلا مجھے بتاؤں میرے پاس تمہارا پتا ہے ہیریٹیج تاور نیر انجنا سینما نیرونگر تو تم یہاں مجھے بتاؤں ہاں یا نہ اگر تم ہاں بھرنے والے ہو تو میں چھوڑ دیتی ہوں اگر نہیں بھرنے والے ہو تو میں ابھی کلیکٹر سے بات کرتے تمہارے اوپر آفت لاتے ہو میں سر اپ ہو گئی تمہارے جیسے تھرڈ ریٹ چھکیے لوگ اور گلتی سے اس میں آئے تو باپ ضرور ہوگا کسی کا ڈرائیور یا مالی تم لوگ آتے ہو فرس جنریشن ایجوکیٹید کبھی سیکھتے کچھ ہو نہیں میڈم میں سیکھنا آتا ہے میڈم فرس جنریشن اس کا مضلہ اگر میں گاؤں کا پیدا ہوں میں اور تم نے تم کو آتا بھی کچھ ہے نہیں تم کو آتا بھی کچھ نہیں نہ تم نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب پڑی ہے نہ تم کسی سے سیکھے ہوئے ہو نہ تم کوئی آپریشن جو تم نے بیس سال پہلے سیکھا تھا وہی چلتے آرہا ہے اب تم بولو تم نے وہ پیسہ ان کو واپس دینا ہے کی نہیں دینا ہے میڈم میں اونر سے ہی بات کرتا ہوں میں میں اونر سے بات کرتا ہوں میں اونر سے کیا بات کروگے اونر سے بات کر لینا میں پانچ منٹ میں تم کو کلیکٹر کا بھی فون آگا اور پولیس آ رہی ہے ٹھیک ہے تب تک جب تک تم نے پیسے نہیں بھرے ہیں اور تم نے پبلکی مافی نہیں مانگی ہے تب تک تمہارا کلینک نہیں چلے گا ٹھیک ہے تمہیں منظور ہے کی نہیں ہے میڈم مجھے بھی تو موقع دی میں بات تو کلوں میں میں نے موقع دے دیا تم کو تم نے کچھ نہیں بولا تم نے کہا میں نے الیزبیتھن کولر ڈالا اور کچھ نہیں بولا نہیں میڈم یہ بتائیے جب میں آپ نے کہا بکرل بکرل میں اس میں ایسا تو ہے نہیں ہے کہ میں اوپریٹ اتنا کرتا ہوں میں ٹھیک ہے نا اور اور سوچر تھے انپیکشن کی ویہے سے یا مانگی چلے لیکن کی ویہے سے اس میں اگر ٹوڑ جاتے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ مانگی چلیئے کہ اس میں میری گلپی ہو گئی بولو ہاں میں ابھی بات کرتا ہوں کس چیز میں ڈالا مجھے بتاؤ میں پبلک ہیلتھ میں ہوں دھٹیاں ہوتا ہوں وہ پبلک ہلتھ میں ہی جاتا ہے جس کے پاس اور کوئی کام نہیں اور ہر چیز میں سیل ہے اب تم پیسے ان کو واپس دے دو ابھی ان سے بات کر کے پیسے واپس دو ایک دم اور چیک بھیج دو نہیں تو میں نے ان کو تم دیکھ لینا میں کیا کرتی ہو تم جانا دیکھتے جاؤ میں نے تم کو چھوڑنا تو ہے نہیں ایک تو تم پبلک ہلتھ کے ہو تم سرجری میں ہو نہیں اور آج کے بعد اگر تم نے کسی کے اوپر سرجری کی تو تم دیکھ لینا تو میڈم جو گریجویٹ کرتے ہیں سرجری تم نہیں کر سکتے ہو جب تک تم جھوٹ بولتے رہو گے میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں جو گریجویٹ نہیں کر سکتے ہو آج کے بعد تمہارے لیے سرجری بھی بند کیا کلینک بھی میں بند کرتی ہو ابھی کلیکٹر سے بات کرتی ہوں میں تم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا ہے کتنے جانوروں کو تھگا ہے ابھی تک میڈم آپ جلت لے رہے ہیں تم ان کو ستر ہزار روپے واپس دو میں میڈم اس کے لئے بات کرتا ہوں ستر ہزار روپے تم ابھی واپس دوگے اور اگر منظور نہیں ہے ان کو نہیں ملا چیک ان کے بینک اکاؤنٹ میں آج کے دن تو تم جب دیکھ لینا میں کیا کرتی ہوں میں تم سے بات بات کر کے میں سن اپ ہو گئی ہرا تو یہ آپ نے سنا وہ ایلین گپتہ کو کس طرح سے لطا رہی ہیں کس طرح سے گالیاں دے رہی ہیں اور وہ بار بار اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی صفائی میں وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے فرسٹ جنریشن ایجوکیٹڈ یہاں سے بھی ان کی سامنتوادی سوچ کا پتہ لگتا ہے فرسٹ جنریشن ایجوکیٹڈ کا مطلب ہے کہ تمہاری فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تم شاید پہلے ایسے ویکتی ہو جو پوری اپنی فیملی میں یہاں پر وہ بیکگراؤن پر سوال اٹھا رہی ہیں ڈاکٹر ایلین گپتہ کے بیکگراؤن پر کہ تم پہلے ویکتی ہو جو شاید اپنی فیملی میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرسٹ جنریشن ایجوکیٹڈ یہاں پر بھی وہی سامنتوادی سوچ ستہ میں بیٹھنے کا نشہ اور اہمکار کس حد تک ہے مینکا گاندھی کو وہ ان دونوں آڈیو سے آپ کو کلیر ہو رہا ہوگا سوال پھر وہی ہے کیا عدالتیں یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کیا پولس قانون سرکار یہ سب نہیں دیکھ رہی ہیں اور اگر دیکھ رہی ہیں تو خاموش کیوں ہیں چپ کیوں ہیں آخر کسی کی شکایت کا انتظار کیوں ہیں کیا صرف اس لیے کہ مینکا گاندھی ایک بڑا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ورش نیتہ ہیں پورو کینری یہ منتری ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ہیں صرف اس لیے دوستو ہمارا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے سرکار پر یا کسی اور انفورسمنٹ ایجنسی پر یہ دباؤ بنانا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک کاربائی کرے ہمارا مقصد صرف جنتہ کو سچائی دکھانا ہے جو آپ کے پرتنیدھی ہیں جن کو آپ چنکر سانسد میں بھیجتے ہیں منتری بناتے ہیں ان کا بہیوئر ان کا برطاؤ آپ کے لیے کیا ہے یا وہ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں صرف یہ بتانا ہمارا مقصد ہے فیلحال مجھے اجازت دیجئے